جروہ بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت علیہ تعالیٰ نے فرمایا اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جروہ بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یعنی کہ ایسی عورت کے گھر پر جروہ بچے پیدا ہوتے ہیں؟ اس کے کیا وجہ ہوتی ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور ہو مضبوط ہو تو ایسی عورت کے گھر جروہ بچے پیدا ہوتے ہیں وہیں پر کچھ لوگ بولتے ہیں اور مرد مضبوط ہو تو اس کے گھر میں جروہ بچے پیدا ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس بات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جروہ بچے کب کیوں پیدا ہوتے ہیں حضرین اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب نعمت ہے اور اگر کسی کے گھر میں جروہ بچے پیدا ہو تو پھر انسان کو اور بھی زیادہ خوشی ملتی ہے زیادہ تر شادی شدہ عورت و مرد جروہ بچوں کی پیدائش کے خواش مند ہوتے ہیں مگر جروہ بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں کوئی کہتا ہے اگر عورت مضبوط ہو تو جروہ بچے پیدا کرتی ہے آئی اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بتاتے ہیں جروہ بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں ناظرین عرب میں ایک مشہور بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا بیٹیوں کے پیدائش کو وہ زہمل سمجھتا تھا جب اس کی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اللہ کی اس رحمت پر افسوس کرتا ایک بر اللہ نے اس کو دو بیٹیوں سے ایک ساتھ نوازا یعنی کہ اس کے گھر پر جروہ بیٹیاں پیدا ہوئی یہ دیکھ کر وہ شخص بہت دکھی ہوا افسوس کرنے لگا بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جیسے ہی اس کے بارے میں مہم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے یہ شخص یاد رکھ لو اللہ ہر کسی کے گھر میں جروہ بچوں کی پیداشیں نہیں کرتا بلکہ اللہ جس گھر سے خوش ہوتا ہے اس گھر میں جروہ بچوں کی پیداش فرماتا ہے اللہ جس کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں دو بیٹیوں کو ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے جس کی آخرت کا سمارنا چاہتا ہے اس کے گھر میں دو بیٹوں کا طفاء عطا کرتا ہے یہ شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جسے انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح سے پروش کی ان کی شادی کی تو اللہ ایسے انسان پر جنت واجب کرتا ہے یاد رکھنا بچے والدین کے گھر میں رحمت بن کر آتے ہیں تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا یا علی جب عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ عورت کے حمل سے لڑکا یا لڑکی پیدا ہوگی یا پھر جروع بچے پیدا ہوں گے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک شخص اس بات کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے عورت کے حمل سے لڑکا ہو یا پھر لڑکی یا پھر جروع بچے پیدا ہوں گے لیکن ہم آپ کے ایک نشانے بتا دیتے ہیں جسے آپ کا پتا چل جائے گا کہ عورت کے پیدا ہونے والا بیٹا ہے یا بیٹی اور یا پھر دونوں میں ایک شخص یاد رکھنا جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے ہوئے اور مرد کی مرنی بھی عورت کی مرنی بہت گالب آئے تو سمجھ لینا کہ عورت کی حمل سے لڑکا پیدا ہوگا آخر تک جائے اور لڑکی پیدا ہوگی اور عورت اور مرد دونوں کی مرنی آمنے سامنے آ جائے تو پھر جروع بچے پیدا ہوں گے یہ شخص اللہ نے پوری کائنات کے اندر اسی ہزار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اس میں سے ہزار مخلوقات وہ ہیں جو سرزمین پر یعنی کے خشکی میں رہتے ہیں اور ساٹھ ہزار مخلوقات وہ ہیں جو دریاں میں یعنی سمندر اور پانی میں رہتے ہیں اور یاد رکھنا اللہ نے ہر مخلوقات میں جودہ پیدا فرمایا ہے یعنی کے نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے اور یہ کام اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہر مخلوقات کے نسل قیامت تک باقی رہے قیامت تک چل سکے اس شخص نے انہی ہزار مخلوقات میں سے ایک مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو اس سرزمین پر رہتی ہے جو اگر انسان اور اولانہ انسانوں کے اندر یعنی کہ نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ ہی میری کوئی ولاد ہے میں ولا سے بھی پاک ہوں اور ماں باپ سے بھی پاک ہوں میرا کوئی بھی نہیں ہے اور میں جس کو چاہوں بیٹی اتا کرتا ہوں اور جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دونوں کو ملا کر دے دیتا ہوں اور جس کو چاہوں کچھ بھی تا نہیں کرتا یہ ان کے بانچ بنا دیتا ہوں اتنے میں ایک شخص کھرا ہوا اور دست چھوڑ کر یا حضرت علی میرا بچہ سے احتمند نہیں رہتا پر وقت وہ روتا رہتا ہے میں کیا کروں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ شخص تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچوں کا اپنے بائیں طرف سلائے اور اس کے ماں تھے پر ایک دفعہ سور دفعہ پر کر ہر روز دم کرے کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کے دل کی درکن کو سن کر سکون محسوس کرتا ہے جب وہ ماں کے جسم سے جدہ ہوتا ہے تو اسے وہ آواز نہیں سنائی دیتی سلیوہ بچین ہو کر اٹھتا ہے اور خود کا اکیلہ پر محسوس کرتا ہے تب وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا وہ دل کی درکن کو محسوس کرتا رہے گا وہ سکون سے رہے گا اب ناظرین آپ کو سائنس کے حوالے سے بتائیں کہ سائنس کا جروہ بچوں کے بارے میں کیا کہنا ہے یعنی کہ جروہ بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں حال ہی میں جروہ بچوں پر کیے گے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جروہ بچے دو قسم کے ہوتے ہیں پہلے تو وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں یعنی کہ ہم شکل ہوتے ہیں دونوں کی شکل اور صورت ایک جیسے ہوتی ہے وہیں پہ دوسرے دن جروہ بچے پیدا ہوتے ہیں یعنی کہ ایک بچہ پہلے دن پیدا ہوتا ہے دوسرا بچہ ایک دن کے وقفے کے بعد پیدا ہوتا ہے وہ ایک جیسے نہیں ہوتی یعنی کہ دونوں کی شکل اور صورت میں کافی فرق ہوتا ہے جن کی شکل آپس میں تو کیا کسی بھی فرد سے نہیں ملتی کسی بھی